جس کی قسم اٹھائی مجھے دس راتوں کی قسم ہے تو یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں ضائع نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے بخشنے کے جو امت محمدیہ کو بہانے دیئے تو یہ بھی ایک بہانہ دیا ہے فرمایا جس کی عبادت شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور فرمایا جس کے دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور میرے محترم سامین اس کے اندر پھر دو بڑی اہم عبادتیں ہیں اس عشرہ ذل حج میں ایک تو حج ہے اور دوسرے نمبر پر قربانی ہے دوسرے نمبر پر کیا ہے تو حج کے متعلق دوڑی سی بات کرتے ہیں ہم اس میں بڑی غفلت کرتے ہیں اللہ اکبر حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے تو وہ بعید سن لیں جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی فرمایا جس کے ذمہ حج فرض ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو جیسے آج کل کرونا کی رکاوٹ ہے حکومتوں کی رکاوٹ ہے کوئی ظالم بادشاہ کی طرف سے رکاوٹ ہے یہ ساری رکاوٹیں ہیں لیکن اگر کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں ہے اور اس کی صحیح بھی ہے فرمایا پھر بھی وہ حج نہ کرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے یہ حضور فرما رہے ہیں اللہ اکبر ہے آج حج فرض ہوتا ہے پیسے بھی ہوتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ جاؤ حج پہ جاؤ آگے سے جواب پتا کیا دیتے ہیں اے جی مولی صاحب پانچ سالوں کے بعد تین سالوں کے بعد بچیوں کا فرض ہے بس پہلے یہ ادا کر لیں پھر جائیں گے پہلے یہ ادا کر لیں پھر جائیں گے میں نے کہا آج حج فرض ہے پیسے آگئے یہ اللہ نے پیسے دیئے ہی اس لیے ہیں کہ اب یہ فرض بورا کر کے آؤ جب تین سال بعد پانچ سال بعد بچیاں جوان ہو جائیں گی جب وہ فرض آئے گا تو اس وقت بھی ہم تمہیں پیسے عطا کر دیں گے جی کون دیتا ہے پیسے تو میرے محترم سامین حج جب فرض ہے اور آپ کے لئے کوئی شریع عذر نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور پیسے آپ کے پاس موجود ہیں حج کس کے اوپر فرض ہے منستطا علیہ سبیلہ جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہے اپنی ضروریات کے علاوہ جس مندے کے پاس آج کے دور میں کتنا حج کا خرچہ ہے پانچ لاکھ ہے سات لاکھ ہے جتنا بھی ہے تو جتنا بھی حج کا خرچہ ہے اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو اس کے ذمہ حج فرض ہے مثال کے طور پر ایک بندے کا کاروبار ہی دس لاکھ ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے کیونکہ حج کے لئے پیسے نکالے گا کاروبار ختم ہو جائے گا ہاں اس کے کاروبار کے علاوہ پیسے ہوں کمیٹی ڈالی ہوئی ہے وہ نکل آئی پلات لیے ہوئے ہیں پرافٹ کے لئے ہاں بات ہیں کہ پیسے تھے انہیں کیا یہ جو ادھر ادھر ایزی لوڈ جمع کیا اس کی بھی تو بات کرو نا دو دو لاکھ کا موبائل لے کے بھرتے ہو یہ کاؤنٹ نہیں ہو نا گھر میں تم نے جناب وہ لاکھ روپے کا ٹی وی لگایا یہ کاؤنٹ نہیں ہو نا لزی ڈی لگوائی ہوئی ہے اور یہ جو خرافات ہیں یہ ضروریات زندگی نہیں یہ خرافات ہیں ساری کی ساری تو یہ بھی کاؤنٹ ہو گئی تو میرے محترم سامین اب ایک بندے کے بزنس کے علاوہ اس کے پاس پیسے ہاں اگر کسی کا بزنس بھی اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے دس لاکھ بھی نکال لیے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کے ذمہ بھی حاج فرض ہے سمجھ آگئی بات کر نہیں تو میرے محترم سامین جس بندے کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ حاج کے اخراجات کے پیسے ہیں اس کے ذمہ حاج فرض ہے اور عورت وہ اس کے ذمہ حاج فرض ہے جو اپنا اور اپنے محرم کا خرچہ برداشت کر سکے کتنی ریت دی ہے اسلام نے عورت کے لیے کہ اس کے لیے ڈبل پیسے اگر ہوں گے اتنا زیور اس کے پاس ہے یا والدین کی طرف سے کوئی جداد اس کے پاس ہے یا اتنے پیسے اس کے پاس ہیں کسی بھی شکل میں تو پھر اس کے ذمہ حاج فرض ہے ورنہ عورت کے ذمہ حاج فرض نہیں ہے اچھا ہمارے دوست بھی بڑے عجیب ہیں عورت کا پانچ سو روپے ہزار روپے حق محر ہوگا وہ نہیں دینا اور اس کو حاج عمرہ کرا کے لے آئیں گے اس میں سات لاکھ لگا دیں گے حالانکہ یہ ان کے ذمہ ہی نہیں ہے کیوں جی سمجھ آ رہی ہے باق عمرہ کرا کے لے آئیں گے ڈیڑھ لاکھ لگا دیں گے دو لاکھ لگا دیں گے اور جو دو ہزار یا پانچ ہزار حق محر ہے وہ دیتے ہوئے شرم آتی ہے وہ بات کر لے پوچھ لے جی میرا حق محر دے دو جی پانچ سو روپے تھا آج سے تیس سار لو جی ہم نے اتنوں کچھ دیا یہ پانچ سو کی کوئی قصر ہے ہاں قصر ہے یہ آپ کے ذمہ قرض ہے اور یہ فرض ہے اور یہ آپ کو دے کر ہی ادا کرنا پڑے گا یہ سمجھ آ رہی ہے باق میرا خیال ہے کہ تم اس ریکارڈ کے اندر کوئی اچھا ریزلٹ نہیں ہے تمہارا جو بول نہیں رہے تو اس لیے جو حق محر ہے ذمہ آپ کے وہ ادا کریں زیور لکھایا ہوا ہے کوئی اور چیز لکھی ہوئی ہے یاد رکھو وہ آپ کے ذمہ فرض ہے اور قرض بھی ہے یہ ادا کریں اس کو زندگی میں واقعی حاج جمرہ یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے ہاں آپ لے جائیں آپ کی محبت ہے وہ اللہ کا بات ہے لیکن ذمہ نہیں ہے آپ کے تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کی اوپر فرض ہے اور اگلی بات حاج جمرے کے لیے جائیں تو زیادہ سے زیادہ وقت حرمین شریفین کے اندر گزارے بزاروں میں نہ گزارے وہاں لسٹیں لے کے پھرتے ہیں بزار میں پھر رہے ہیں یہ زارہ سامان ادھر پاکستان میں نہیں ملتا سب کچھ یہاں ملتا دو ہی توفے ہیں پانی ہے اور خجورے ہیں بس آبے زمزم اور خجورے ہیں اس کے علاوہ باقی سب وضول ہے باقی ساری چیزیں باہر سے بن کے آتی ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا سارا وقت وہاں جا کے برباد کریں آپ تو صرف بیت اللہ کے پاس بیٹ جائیں اور بیت اللہ کو ایک نظر دیکھیں گے تو پچیس ہزار نیکیاں ملیں گی آپ کو کیا کچھ بھی نہیں وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے نا آنکھیں چپکنی ہیں آنکھیں مار رہی ہیں تو بیت اللہ کو بارو بھئی ہر ہر آنکھ کے اوپر پچیس پچیس ہزار نیکیاں ملیں گی بار بار اس کو دیکھیں پچیس پچیس ہزار نیکیاں مقبول نام اعمال میں درج ہو رہے ہیں یہ تو ہے خالی بیٹھنا دیکھو مسجد میں آپ خالی بیٹھیں گے سانس بھی لیں گے تو دس نکیاں ملیں گی آپ کو سمجھے کی نہیں تو بیت اللہ میں چلے گئے تو فرمایا یہاں پچیس ہزار ملیں گی اچھا اللہ آپ کو تفیق دے آپ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں چلو یہاں پڑھ لیں پڑھے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا یہاں ملا آپ کو سواب پانچ سو کا جامعہ مسجد میں جو بیٹھے ہیں اچھا یہی کلمہ شریف آپ بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر مسجد حرام میں بیٹھ کر وہاں بیٹھ کر جب پڑھیں گے تو کتنا سواب ملے گا ایک لاکھ کا کتنا جی نیکی لاکھ ہے نا وہاں پر ایک نیکی کرو گے لاکھ کا سواب ملے گا تو کلمہ شریف پڑھا ایک مرتبہ سواب کتنا شلیئے جی اببا جی کی روح کو اسحالے سواب کریں اممہ جی کی روح کو اسحالے سواب کریں پھر پڑھ کر دوستوں کی روح کو اسحالے سواب کریں رشتہ داروں کی روح کو اسحالے سواب کریں جتنے آپ کے ملنے والے ہیں اگر آپ ایک ایک مرتبہ بھی صرف کلمہ شریف خلوصے دل سے پڑھ کر ان کی روح کو اسحالے سواب کریں یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کتنا نفع کا سودھا کی ہے کیوں جی بات سمجھ آئی ہے تو اس لیے یہ چیزیں سیکھ کے جائیں میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ حج کے لیے جائیں مبارک سفر پہ جا رہے ہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں یہاں سے سیکھ کر جائیں کوئی نجو با ٹھیک وہ تو معافی معافی جاؤ جی جاؤ با ٹھیک وہی خدا کے بندوں ہم بھی کہتے ہیں معافی ہے لیکن معافی کا ڈھنگ بھی تو سیکھے نا طریقہ بھی تو سیکھ کر جائیں نا ابو جیل ادھر مکہ میں ہی رہتا تھا کہیں اور تو نہیں رہتا تھا کافر ادھر مکہ میں ہی رہتے تھے اگر وہ حضور سے سیکھ لیتے تو جہنم میں نہ جاتے سیدھے جنت میں جاتے سمجھ آئیے بات کہ نہیں تو اس لیے میرے محترم سامین وہاں پر جا کر اپنا وقت عبادت کے اندر گزاریں اور ہمارے پردادہ پیر حضرت حاجیم داد اللہ معاجر مکی رحمت